عربوں سال پہلے ریڈ پلانیٹ یعنی منگل گرہ پرتوی کی طرح ہی ایک نیلا گرہ ہوا کرتا تھا منگل گرہ پر پانی کافی ماترہ میں موجود تھا اور آج کی پرتوی کے جیسے ہی بڑے بڑے مہا ساگر منگل گرہ کی سطح پر بہتے تھے جھیلوں سے لے کر ندیہ تک یہاں موجود تھی پھر آخر ایسا کیا ہوا جو منگل گرہ کا یہ سارا پانی ختم ہو گیا کیوں آج منگل گرہ صرف ایک روکی پلانیٹ بن کر رہ گیا ہے آخر کہا گیا منگل گرہ کا پانی آج کی اس ویڈیو میں ہم ان سوالوں کے جواب جاننے کی کوسس کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں ویگینکوں نے اپنے سود میں پایا کہ آج سے چار ارب سال پہلے منگل گرہ پر پانی بہت ماترہ میں موجود تھا اور یہ اتنا زیادہ تھا کہ پورے منگل گرہ کی سطح کو سو میٹر سے لے کر پندرہ سو میٹر گہرے سمودر سے ڈھک سکتا تھا اگر اس کی پرتوی پر موجود پانی سے تلنا کی جائے تو یہ لگ بھگ انٹلائٹک مہا ساغر میں موجود پانی کا آدھا تھا لیکن ایک ارب سال بیٹھتے بیٹھتے منگل گرہ کے سارے مہا ساغر ختم ہو گئے اور یہ ایک گرہ ایک روکی پلینیٹ میں بدل گیا منگل گرہ سے پانی کہا گیا یہ ایک بڑی بحث کا مددہ ہے لیکن دو ایسی تھیوریز ہیں جو کافی فیمس ہیں اور اس سوال کا جواب دینے کی کوسس کرتی ہیں تو چلیے بات کرتے ہیں ان تھیوریز کی پہلی تھیوری کہتی ہے کہ منگل گرہ کا سارا پانی اسپیس میں ایویپوریٹ ہو گیا ہوگا کیونکہ کسی وجہ سے منگل گرہ کی میگنیٹک فیل کمجور پڑ گئی جس کی وجہ سے گریوٹی ایٹموسفیر کو ہولڈ نہیں کر پائی اور منگل گرہ کا سارا ایٹموسفیر اسپیس میں اڑ گیا جس کی وجہ سے منگل گرہ پر موجود پانی بھی اسپیس میں چلا گیا چلیے اس کو تھوڑا گہرائی سے سمجھتے ہیں جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں پانی ہائیڈروجن اور آکسیجن سے مل کر بنا ہیں لیکن سبھی ہائیڈروجن ایٹمز ایک سامان نہیں ہوتے ہائیڈروجن کے دو اسٹیبل آئیسوٹوپس ہوتے ہیں زیادہ تر ہائیڈروجن ایٹمز کے ایٹومک نیوکیلیس میں صرف ایک پروٹون ہوتا ہے اسے لائٹ ویڈ ہائیڈروجن کہتے ہیں وہیں دوسری اور لگ بک 0.02% ہیوی ہائیڈروجن ہوتا ہے جسے دیوٹیریم کہتے ہیں اس کے نیوکیلیس میں ایک پروٹون اور ایک نیوٹرون ہوتا ہے لائٹر ویڈ ہائیڈروجن کسی بھی گرہ کی گرائیوٹی سے ایسکیپ کرنے میں زیادہ سقسم ہوتی ہے جیوٹیریم کی تلنا میں چونکہ لائٹر ویڈ ہائیڈروجن کی ماطرہ زیادہ ہوتی ہے اور ساتھ ہی بہت ہلکہ ہونے کے کارن یہ آسانی سے کسی بھی گرہ کے ایٹموسفیر سے ایسکیپ کر جاتی ہے منگل گرہ کے پانی کے ساتھ بھی یہی ہوا زیادہ تر پانی منگل گرہ کی کمجور گرائیوٹی کے کارن سپیس میں چلا گیا جس کی وجہ سے اس پر موجود ویسال مہا ساگر دھیرے دھیرے ختم ہونے لگے اور ایک سمیں ایسا آیا کہ سارے مہا ساگر پوری طرح سے سوک گئے اور منگل گرہ ایک بنجر گرہ میں بدل گیا حالانکہ ویڈ گینکو کی اس تھیوری پر کئی مطبید ہیں اس تھیوری کے انوسار منگل گرہ پر موجود سارا پانی سپیس میں ایویپوریٹ ہو گیا تو سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ اگر ایسا ہوا ہوگا تو دیوٹیریم کا کیا ہوا لائٹر ویٹ ہائیڈروجن تو منگل گرہ کی گرائیوٹی کو ایسکیپ کر گئی لیکن ہیوی ہائیڈروجن کا کیا ہوا اگر وہ ایسکیپ نہیں کر پائی تو باقی بچا پانی کہاں ہیں اس کے پیچھے لوگوں کا مطب ہے کہ جب ہیوی ہائیڈروجن منگل گرہ کے ایٹموسفیر کو ایسکیپ نہیں کر سکی تو اس کو منگل گرہ کی سطح پر موجود ہونا چاہیے لیکن منگل گرہ آج صرف ایک روکی پلینٹ ہے اس پر بھیجے کے میسن بھی ابھی تک منگل گرہ پر پانی موجود ہونے کا کوئی پرمار نہیں کھو سکے ہیں چلیے اب دوسری تھیوری کی بات کرتے ہیں جو ہم کو بتاتی ہے کہ آخر منگل پر موجود پانی کہاں چلا گیا اس تھیوری کے انسار منگل گرہ پر موجود پانی ایویپوریٹ ہو کر منگل گرہ کے ایٹموسفیر سے نکل کر سپیس میں چلا گیا ہوگا لیکن ایسا اسمبو ہے کہ منگل گرہ پر موجود سارا پانی ہی سپیس میں چلا گیا ہو یہ تھیوری کہتی ہے کہ منگل گرہ پر موجود پانی منرلز کے روپ میں اس کی کرسٹ کے اندر ٹرابڈ ہے کچھ پانی سپیس میں اڑ گیا ہے اور کچھ ابھی بھی منگل پر ہی موجود ہے لیکن منرلز کے اندر چلیئے اس کو تھوڑا آسان بھاسا میں سمجھتے ہیں جب پانی چٹانوں کے سمپرک میں آتا ہے تو ایک کیمیکل ریاکشن ہوتی ہے جسے کیمیکل ویدرنگ کہتے ہیں اور یہ کیمیکل ویدرنگ مٹی اور ہائیڈروس منرلز کا نرمال کرتی ہے اور ان منرلز کا سٹرکچر پانی سے بنا ہوتا ہے یہ پروسیس پرتوی کے ساتھ ساتھ منگل گرہ پر بھی ہوتی ہے اس پروسیس کے کارنر منگل گرہ کا سارا پانی منرلز کے روب میں ٹریک ہو گیا جس کی وجہ سے یہ آج صرف ایک چٹانوں کا گرہ بن کے رہ گیا ہے یہاں آپ کے مند میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ اگر یہ کیمیکل ویدرنگ پرتوی پر بھی ہوتی ہے تو پھر پرتوی کا سارا پانی بھی منرلز میں کیوں ٹریک نہیں ہو گیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ پرتوی پر بھی پانی منرلز میں ٹریک ہوتا تو ہے لیکن پرتوی ٹیکٹونکلی ایکٹیو ہے جس کی وجہ سے پرانی پرت لگاتار منٹل میں پگھلتی رہتی ہے اور پلیٹ سیماؤں پر نئی پرت بناتی ہے جس سے پانی اور دوسرے مولیکیول جوالا مکھی کے دوارا وائیومنڈل میں واپس آ جاتے ہیں جبکہ منگل گرہ ٹیکٹونکلی انیکٹیو ہے اگر دیکھا جائے تو دوسری تھیوری زیادہ ایکٹیو ریٹ لگتی ہے اور اس سے پتا چلتا ہے کہ منگل گرہ پر موجود پانی کچھ ماترہ میں سپیس میں چلا گیا اور کچھ ابھی بھی منگل گرہ پر ہی موجود ہے لیکن منرلز میں ٹرپڈ ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی اور کچھ بھی سیکھنے کو ملا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب جرور کریں